السلام علیکم میڈر سٹوئنٹس ویلکم بیگ ٹو می چینل امجد صدیق بیالو جی آج ہم بائیو انرجیٹکس کے بارے میں جو ایک نئے چپٹر ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بائیو انرجیٹکس بیسکلی کیا ہے اور اسی چپٹر میں ہم کون سے ٹاپکس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو بائیو انرجیٹکس کا جو ورڈز ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے بائیو یا اسی بائیو انرجیٹک ورڈ کا مطلب کیا ہے بائیو ان انرجیٹکس بائیو مینز لیونگ ارگینیزم بائیولوجیکل سسٹمز انرجیٹکس ہیر مینز ٹرانسفرمیشن آف انرجی مطلبوں کے لیونگ ارگینیزم میں جو انرجی ٹرانسفرمیشن ہے بسکلی that is called بائیو انرجیٹکس اب کس طریقے سے لیونگ ارگینیزمز میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے so we can define study of انرجی ٹرانسفرمیشن ان بائیولوجیکل سسٹمز اس کا بائیو انرجیٹکس اب پہ دیکھیں ادھر کہ انرجی ٹرانسفرمیشن کہ انرجی کیسے ٹرانسفرم ہوتی ہے لیونگ ارگینیزمز میں بائیولوجیکل سسٹمز میں آپ کو پتا ہے کہ مین سورس آف انرجی جو ہے وہ سن لائٹ ہے تو سن لائٹ ایس دی الڈیمیٹ سورس آف انرجی یہ مین انرجی ہے اگر سن لائٹ انرجی نہ ہوتی تو ارت سرفس پر کوئی لائف نہ ہوتا کوئی بھی لیونگ ارگینیزم نہ ہوتا کیونکہ یہ سن لائٹ ہی ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے ہماری زندگی جو آج کل چل رہی ہے یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے یہ سارا سارا سسٹم جو ہے this is because of سن لائٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سن لائٹ کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے سن لائٹ کی موجودگی میں فوڈو سینٹیسز ہوتا ہے اور فوڈو سینٹیسز کی نتیجے میں پلانٹس کے باڈی میں گلوکوز بنتا ہے گلوکوز بسیکلی کیا ہے یہ ایک ارگینک فوڈ مالیکیولز ہے مطلب کیا ہو گیا کہ سولر انرجی جو ہے سن لائٹ کی وہ سٹور ہو گئی گلوکوز میں in the form of chemical energy کیونکہ سن لائٹ کو ہم animals are as a human ڈیریکٹلی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ پہلے سن لائٹ جو ہوتا ہے وہ پلانٹ کے اندر absorb ہو جاتا ہے سٹور ہو جاتا ہے in the form of chemical energy پھر اسی گلوکوز کے اندر جو سٹورڈ chemical energy ہے وہ ہم human beings are animal ریسپیریشن کی مدد سے اس سے انرجی نکالتے ہیں اور اسی انرجی کی مدد سے ہم مختلف قسم کے ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں ہم جو کھیلتے ہیں کوٹتے ہیں رننگ کرتے ہیں میٹاوالیزم کرتے ہیں گروت شو کرتے ہیں ریپروڈکشن کرتے ہیں یہ سارے جو ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے بارڈیز میں this is basically because of respiration اور اسی ریسپیریشن کی نتیجے میں جو گلوکوز ہے پلانٹ بارڈی میں جو فوٹو سنتیس کی نتیجے میں بنا ہے وہ ہماری بارڈی میں بریگ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اسی گلوکوز سے یہ ساری انرجی ریلیس ہوتی ہے اور یہ سارے پراسیسز کو سسٹین رکھتے ہیں یہ انرجی جو ہوتی ہے اب دیکھیں study of energy transformations in biological systems یہ سن لائٹ ہے سن لائٹ سے انرجی جو ہوتی ہے وہ پلانٹس ایبزار کرتے ہیں as a result of photosynthesis آپ کو پتائے کہ جو photosynthesis کا پراسیس ہوتا ہے photosynthesis اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے پلانٹس اسی سولر انرجی کو ایبزار کرتے ہیں پلانٹ کے لیوز میں کیا ہو جاتا ہے جو میزوفیل سیل ہوتے ہیں اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے ادھر کلوروفیل ہوتا ہے اسی لائٹ انرجی کو ایبزار کیا جاتا ہے اور ادھر photosynthesis ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں گلوکوز مالیکل بن جاتا ہے اب لو اسی پلانٹس کو پھر animals کہاتے ہیں means ہم human beings جو کہ ہم بھی تو ایک animals ہیں نا تو ہم اسی پلانٹس کو کہاتے ہیں تو اس طریقے سے پلانٹ کے باڑی میں جو گلوکوز بنتا ہے because of photosynthesis وہ ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ سن لائٹ جو ہے یہ پلانٹ کے لیے direct source of energy ہے کیونکہ اسی سن لائٹ کو پلانٹس directly absorb کرتے ہیں اور یہ سن لائٹ animals کے لیے یا ہم humans beings کے لیے indirect source of energy ہے کیونکہ ہم سن لائٹ کو directly اپنے باڑی میں گلوکوز بنانے کیلئے استعمال نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کمال ہے کہ ہم سن لائٹ کی مدد سے survival کرتے ہیں پلانٹ میں سن لائٹ میں جو solar energy ہوتی ہے یہ transform ہو جاتی ہے پلانٹس کے باڑی میں اور پلانٹس کے باڑی میں یہ انرجی گلوکوز میں chemical energy کی فارم میں سٹور ہوتی ہے گلوکوز میں جو bonds ہوتے ہیں carbon carbon hydrogen bonds اسی bonds میں یہ chemical energy سٹور ہوتی ہے اب یہ گلوکوز جو ہے جب ہم animals کہاتے ہیں تو گلوکوز direct source of energy نہیں ہے بلکہ اسی گلوکوز کو جو پلانٹ کے باڑی کے اندر بنا ہے وہ ہمارے باڑیز اسی گلوکوز کی تھوڑ پوڑ کرتے ہیں because of respiration process جب respiration ہوتا ہے تو اسی پلانٹ باڑی میں جو گلوکوز ہے اس سے ہمیں کیا ملتی ہے ہمیں energy ملتی ہے اور اسی energy کی موجودگی میں پوری life sustain ہوتی ہے جو ہم growth کرتے ہیں metabolism show کرتے ہیں reproduction کرتے ہیں running کرتے ہیں exercise کرتے ہیں لرننگ کرتے ہیں memorizing کرتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ وہ ہی energy ہے جو پلانٹ نے اور پھر animal میں because of respiration جو ہوتی ہو release ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ energy جو release ہو جاتی ہے ہمارے باڑیز میں تو یہ energy پھر ATP کی فارم میں store ہوتی ہے یہ کسی بھی activity کی لیے on the basis of demand ہمارے باڑی کو حاصل ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ glucose molecules کی respiration کی نتیجے میں توڑ پڑ ہو گئی energy release ہو گئی اب energy اس وقت جو function ہوتا ہے اس کے لیے تو استعمال ہو جائے گی اور جو extra energy ہے وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی یا پھر ہمارے باڑی کو heat up کر دیتی ہے تو پھر تو یہ نقصان ہو جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا جو energy respiration سے release ہوتی ہے ہمارے باڑیز میں جو activities چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہو جاتی ہے لیکن جو extra energy ہے وہ ATP کی فارم میں store ہوتی ہے پھر جب ATP کی hydrolysis ہوتی ہے اس سے جب ایک phosphate group پانی کی موجودگی میں separate ہوتا ہے اس سے 7.3 kilocalorie energy جو ہوتی ہے وہ release ہوتی ہے اور یہ energy on the basis of demand ہمارے باڑیز میں تھی ہے اس طرح سے energy جو ہوتی ہو ضائع نہیں ہوتی تھی بسکلی کیا ہے energy transformation بیلو جی پر سسٹمز میں جو ہم کہہ دیں کہ foot chains کی تروج ہوتی ہے یہ energy transform ہوتی ہے ایک traffic level سے دوسرے traffic level میں اب دیکھیں ہمارے باڈیز میں living organism کی باڈیز میں metabolic processes ہوتے رہتے ہیں metabolic process یا metabolism کیا ہوتا ہے anabolism plus catabolism is called metabolism یا what is metabolism the sum of all chemical reactions taking place in the bodies of living organism is called metabolism اب دیکھیں ہم نے پڑھا کہ metabolism میں ایک ہے anabolism 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 اب anabolism basically کیا ہے یہ constructive process ہے constructive process تعمیری عمل ہے mean اس کے نتیجے میں ہمارے باڈی میں organic food molecule بنتے ہیں for example photosynthesis now photosynthesis میں ہمارے پاس glucose molecule بنتا ہے دوسرا ہے ketabolism اب دوسرا آپ کے پاس کیا ہے ketabolism اب ketabolism بسی کے لئے کیا ہے یہ آپ کے پاس destructive process ہے مالیکول کی توڑ پوڑ ہوتی ہے for example اندھی کی respiration اب respiration کیا ہے ketabolism destructive process تو یہ metabolism اور ketabolism جس کو ہم metabolic activities کہتے ہیں جو ہمارے باڈی میں چلتے رہتے ہیں اب پلانٹس میں photosynthesis ہوتا ہے اور respiration جو ہوتا ہے یہ plants اور animals دونوں میں ہوتا رہتا ہے ٹھیکی metabolic activities ہے جو کہ ہماری باڈیز کے اندر ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ making or breaking of bonds جب آپ کے پاس metabolic activities ہوتے ہیں اس میں بسی کلکیا ہوتا ہے کبھی bonds آپ کے پاس بنتے ہیں for example photosynthesis میں glucose بنتا ہے تو تو کیا یہ breaking of bonds اور اس کی نتیجے میں کیا ہوتے ہیں energy release ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس photosynthesis ہیں جو enabolism ہے جہاں پر bonds بنتے ہیں یہ energy storing process ہے glucose میں energy stored ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس ketabolism ہے for example respiration اس میں bonds کی breakdown ہوتی ہے یہ energy releasing process ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ all organisms use chemical energy stored in the food molecules اب plants جو photosynthesis کی نتیجے میں glucose بناتے ہیں glucose خود تو source of energy نہیں ہے بلکہ اس کے اندر source of energy ہوتی chemical energy جو ہماری body respiration کی نتیجے میں اس کی توڑ پڑ کرتے ہیں پہلے digestive system اس کو توڑ مور کر کے smaller particle میں glucose میں convert کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ larger molecules جو ہوتے ہیں carbohydrates glucose میں convert ہوتے ہیں protein amino acid میں convert ہوتے ہیں اور leopards fatty acid اور glycerol میں convert ہوتے ہیں یہ پورا digestive process ہمارے digestive system میں ہوتا ہے اور پھر اسی glucose سے respiration کی نتیجے میں یہ chemical energy جو ہوتی ہے یہ release ہوتی ہے اور ہماری body اس کو استعمال کرتی ہے جو energy transformation ہے basically they obeys laws of thermodynamics laws of thermodynamics physics میں آپ لوگ نے پڑھا ہوگا کہ energy cannot be created nor destroyed cannot be created or destroyed but it can be transformed from one form to another جس طرح میں نے بدا دیا کہ solar energy sunlight کی پھر plant chemical energy میں transform ہو جاتی ہے یہ laws of thermodynamics کو فالو کر رہی ہے اس کے لئے sunlight reaches the earth almost in 8.3 minutes 8.3 minutes میں solar energy جی ہوتی sunlight زمین کو پہنٹی ہے اور پھر آگے جو ہوتا یہ کیا کرتے ہیں یہ پھر photosynthesis کے نتیجے میں جو کلوکوز بنتا ہے اس کو ہمارے باری انیمل جو ہوتے اس کو اسے سورس اور انرجی استعمال کرتے ہیں اس ہم نے بائیو انرجی کا جو انٹرڈکشن ہے اس کے بارے میں پڑھا اور ساتھ ساتھ اسی ڈیفینیشن کو ہم نے کیا کر دیا اس کو ایکسپلین کر دیا انسیکیوز کیلئے ٹاپک کافی امپارٹنڈ ہے اگر آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آگئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ ضرور کیا کریں لائک کریں اور اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ